السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس میں میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے سونے اور چاندی کے برطنوں میں کھانا اور پینا حرام ہے کیونکہ یہ متقبر لوگوں کی علامت ہے مغرور لوگوں کی نشانی ہے دنیا پرست لوگوں کا طریقہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں اس طرح کی روایات موجود ہیں جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جہنم کی خوشخبری سنائی ہے جو سونے یا چاندی کے برطن میں کھاتے اور پیتے ہیں آئیے ہم چند حدیثیں پڑھتے ہیں پہلی روایت صحیح مسلم کی روایت ہے جس کی راویہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے یا چاندی کے برطن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں غڑا کٹ جہنم کی آگ بھرتا ہے اور یہ اسلام کی تعلیم کے کس قدر خلاف بات ہوگی کہ اگر اللہ تعالی نے کسی کو مالدار بنایا ہے روپے اور پیسوں کا ڈھیر اس کو دے دیا ہے بہت زیادہ بینک بیلنس اس کے پاس ہے بہت زیادہ سونا اور چاندی اس کے پاس ہے تو وہ اپنی اس مال کو جو اللہ نے دیا ہے اس فضل کو جس سے اللہ نے اسے نوازہ ہے لوگوں پر خرچ کرنے کے بجائے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے بجائے دشتے جاروں پر خرچ کرنے کے بجائے یتیموں بیواؤں اور بے قسم پر خرچ کرنے کے بجائے وہ اس مال کو قبر و غرور کے طور سے استعمال کرتا ہے سونے کا برطن یا چاندی کا برطن بنواتا ہے اور اس کے اندر کھاتا اور پیتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا جو کوئی بھی شخص اس دنیا کی زندگی میں سونے یا چاندی کے برطن میں پیتا ہے گویا کی اپنے پیٹ میں وہ جہنم کی آگ بھرتا ہے اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے جس کے راوی حزیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہ پیو سونے یا چاندی کے برطن میں اور نہ کھاؤ سونے یا چاندی کی پلیٹوں میں اس لئے کہ یہ سونے اور چاندی کے برطن یہ کفار اور مشرقین کے لئے دنیا کے اندر ہیں اور تمہارے لئے آخرت میں ملے گی تم کو جنت کے اندر جنتیوں کے برطن سونے اور چاندی کے ہوں گے تو جو اہل ایمان ہیں وہ دنیا میں سونے اور چاندی کے برطن میں کھانے اور پینے سے بچتے ہیں کیونکہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت میں دینے والا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس حدیث کو سمجھیں یاد کریں اور دوسروں کو پہنچائیں خاص طور سے ان مالدار لوگوں کو دین سے دور لوگوں کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج پہنچا دیں جو لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ سونے اور چاندی کے برطن میں کھانا اور پینے حرام ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا کھانا پینے حرام ہے سونے اور چاندی کے برطن میں چاہے وہ غزہ حلال کیوں نہ ہو کھانا حلال کیوں نہ ہو لیکن کسی شخص نے اگر کوئی چائے بنائی اور اس چائے کو سونے کے پیالے میں رکھ کر پیا کسی شخص نے بریانی بنائی اور اس بریانی کو سونے کے پلیٹ میں رکھ کر کھایا تو گویا کہ وہ جہنم کی آگ اپنے پلیٹ میں بھر رہا ہے اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغام کو آپ کی اس میسیج کو دوسروں تک ہم فاروٹ کریں دوسروں کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں تاکہ جو لوگ مال دولت کے نشے میں چور ہیں روپے اور پیسے ان کے پاس بہت زیادہ ہیں اور سونے اور چاندی کے پلیٹوں میں کھاتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ گھمنڈ محسوس کرتے ہیں تو وہ اس حرکت سے باز آ جائیں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اس دنیا کے اندر صحیح معنوں میں اسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصری فرما آمین فصل اللہ علیہ النبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ